اسلام علیکم ویلکم ٹو فرہین کوکنگز پوریو یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ سپرنگ رول کی بہتیم مزیدار ریسپی شیئر کروں گی جسے آپ افتاری میں بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سب ہی گھر والوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو پھر دیر کی اس بات کی چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو یہ کڑائی میں نے رکھ دی ہے چلے پر تو آج کی جو ریسپی ہے اس میں ہم آئل بہت کم یوز کریں گے تو یہ میں نے دو ٹیبل سپون آئل کڑائی میں ڈال دیا ہے اور اس میں اب ہم کچھ سبزیاں اٹ کریں گے تو جیسے کہ یہ گاجر میں اس میں دال رہی ہوں جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا اس طرح سے لمبائی میں کٹ لیا ہے تو گاجر کو ہمیں بس دو منٹ کے لیے پکانا ہے اس کے بعد ہم اس میں کچھ سبزیاں اور اٹ کریں گے تو دو منٹ تک میں نے گاجر کو اچھے سے پکا لیا ہے تو اب ہم اس میں یہ شمرا مرچ آٹ کریں گے اس کو بھی میں نے لمبائی میں اس طرح سے cut کر لیا ہے تو یہ ایک بڑی سائز کی شملا مرچ ہے جس کو میں آٹ کر رہا ہوں تو اسے بھی ہمیں بس 2 منٹ کے لئے پکانا ہے تو گاجر کو میں نے پہلے اس لئے آٹ کیا ہے کیونکہ گاجر جو میں پکنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو چلیے شملا مرچ کو بھی میں نے دو منٹ کے لئے پکا لیا ہے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں آٹ کریں گے تو یہ میں اس میں آٹ کر رہا ہوں ایک میڈیم سائز کی پیاس اور ایک کپ میں نے بندگو بھی لی ہے تو یہ دونوں چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو اسے بھی بس ہمیں دو منٹ کے لیے پکانا ہے تو ان ساری سبزیوں کو ہمیں پکا کر بہت زیادہ سوٹ نہیں کرنا اس میں تھوڑا سا کرنچ ہمیں باقی رکھنا ہے تو بس تھوڑا سا ہم اسے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے شیڈیڈ چکن جو کہ میں نے ایک کپ لیا ہے تو چکن کو میں نے نمک دال کر بوائل کر لیا تھا اور پھر میں نے اسے اس طرح سے شیڈیڈ کر لیا تو یہ سارا چکن ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر ہمیں اسے ساری سبزیوں میں مکس کر لینا ہے تو یہ لیجے یہ مکس ہو چکا ہے اچھے سے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے تو یہ کٹی بھی کالی میرچ کا پاورڈر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور 1 ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سویا سوس اور اگلی چیز جو اس میں جائے گی وہ ہے سرکا جو کہ یہ بھی میں 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو چکے ہیں تو اب ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو چلیے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اسے اب ہم رکھ دیں گے سائٹ میں اور اب ہم اس کے رول تیار کر لیں گے تو یہ میں نے لے لی ہے ایک شیٹ رول کی اور اس کے بعد دیکھیں یہ میں نے ایک کٹوری میں تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا میدہ ایٹ کر دیں گے اور اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے تو اس کی لائی تیار ہو جائے گی تو یہ لیجے یہ ریڈی ہے تو اسے ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو شیٹ ہے اس میں ہم فیلنگ بھر لیں گے سپرنگ رول کی جو ابھی ہم نے ریڈی کی تھی تو یہ میں نے تقریباً دیڑ چمچ اس میں سٹفنگ کی ہے آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو چمچ کی سٹفنگ بھی اس میں کر سکتے ہیں سٹفنگ ہم نے کر لی ہے اس کے سامنے والے سائٹ پر ہم اس طرح سے لائی لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے دوسرے کنارے کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اور اس کے دونوں سائٹ کو بھی ہم اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اور پھر ہم اسے اس طرح سے رول کر لیں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی آسانی سے ہمارا ایک رول بن کر تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح سے ہمیں سارے رول ریڈی کر لینے آئے تو یہ دیکھئے یہ سارے رول ہم نے ریڈی کر لی ہیں تو اب ہم اسے فرائی کر لیں گے تو یہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم یہ ایک ایک کر کے رول ڈالتے جائیں گے تو جتنے اس میں آسکیں گے اتنے ہم دالیں گے اور اسے گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہمارے رول فرائی ہو چکے ہیں تو اسے اب ہم نکال لیں گے آئل سے اور اسے طرح سے ہمیں باقی کی رول بھی فرائی کر لیں گے تو یہ لیجی سپرنگ رول ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں تو آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے سپرنگ رول کیسے بنے ہیں ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں کسی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے فرہی کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ